اطلاع برائی زاکرین یہ کتاب حق پرستو منصف مزاج لوگوں اور اللہ کے طالبوں تک پہنچانی ہے عزلی منافق اس کو طلف کرنے کی کوشش کریں گے انسان عزل سے عبد تک حضرت سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی جب اللہ نے روحوں کو بنانا چاہا تو کہا کن تو بے شمار روحیں بن گئیں اللہ کے سامنے اور قریب ارواح نبیوں کی پھر دوسری صف میں ولیوں کی پھر تیسری صف میں مومنین کی پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی پھر حد نگاہ سے دور صف میں عورتوں کی روحیں بن گئیں پھر ان کے پیچھے روحِ حیوانی پھر روحِ نباتی اور پھر ایسی روحِ جمادی جن میں ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ تھی نمودار ہو گئے اللہ کے دائیں طرف فرشتوں کی اور پھر اس کے بعد خوروں کی ارواح تھی جو رب کے چہرے کو نہ دیکھ سکی یہی وجہ ہے کہ فرشتے رب کا دیدار نہیں کر سکتا پھر پیچھے نوری موقعات کی روحیں جو دنیا میں آ کر نبیوں ولیوں کی اندادی ہیں پھر بائیں جانب جنات کی روحیں پھر پیچھے سفلی موقعات پھر خبیصوں کی روحیں جو دنیا میں آ کر ابلیس کی امدادی ہوں دائیں بائیں اور حد نگاہ سے دور والی ارواح رب کا جلوہ نہ دیکھ سکتے یہی وجہ ہے کہ جن پرشتے اور عورتے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں لیکن دیدار نہیں کر سکتے کررہ ارز میں ایک آگ کا گولہ تھا حکم ہوا تھنڈا ہو جا پھر اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے چاند مریخ مشتری یہ دنیا اور ستارے سب اسی کے ٹکڑے ہیں جبکہ سورج وہی باقی ماندہ گولہ ہے یہ زمین راک ہی راک بنی جمادی روحوں کو نیچے بھیجا گیا جن کے ذریعے راک جم کر پتھر ہو گئی پھر نباتی روحوں کو بھیجا گیا جس کی وجہ سے پتھروں میں درخت بھی اگائے پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نمودار ہوئے اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں سب نے اقرار کیا اور سجدہ کیا تھا یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا وَنَّجْمُ وَشَجَرُوْ يَزْجُدْعَنِ سورہِ رحمان القرآن پھر اللہ نے روحوں کے امتحان کے لیے مسنوی دنیا مسنوی لذات بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لیں بے شمار روحیں اللہ سے مو موڑ کر دنیا کی طرف لکھی اور دوزخ ان کے مقدر میں لکھتی گئی پھر اللہ نے بحث کا نظارہ دکھایا جو پہلی حالت سے بہتر اور عطاق و بندگی والا تھا بہت سی روحیں ادھر لکھی ان کے مقدر میں بحث لکھ دی گئی بہت سی روحیں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا وہی روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں فس گئیں پھر جس کے ہاتھ لگ گئیں اسی کی ہو گئیں بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو دیکھتی رہیں نہ دنیا کی اور نہ ہی جنت کی طلب اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو گئے انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا اور جنگلوں میں وسیرہ کیا روحوں کی ضرورت اور دل لگی کے لیے اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوق چھ ہزار پانی میں چھ ہزار خوشکی میں اور چھ ہزار ہوای اور آسمانی پیدا کی گئے پھر اللہ نے سات قسم کی جنت اور سات قسم کی دوزخ بنائی جنتوں کے نام دوزخوں کے نام مندرجہ بالا سارے نام سوریانی زبان وہ زبان جس میں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے کیے ہیں سب مذاہب کا عقیدہ ہے کہ جسے اللہ چاہے دوزخ میں اور جسے چاہے بہشت میں بھیج دے اگر وہیں سے جس روح کو دوزخ میں بھیجا جاتا تو وہ اعتراض کرتی کہ میں نے کون سا جنگ کیا تھا اللہ کہتا تو نے میری طرف سے مو موڑ کر دنیا طلب کری تھی روح کہتی وہ تو صرف نادانی میں اقرار تھا عمل تو نہیں کیا تھا پھر اس حجت کو پورا کرنے کے لیے روحوں کو نیچے اس دنیا میں بھیجا آدم علیہ السلام جنہیں شنکر جی بھی کہتے ہیں جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا پھر روح انسانی کے علاوہ کچھ اور مخلوقیں بھی اس میں ڈال دی گئے جب آدم علیہ السلام کا جسم بنایا جا رہا تھا تو شیطان نے حسد سے تھوکا تھا جو ناف کی جگہ گرا اور اس تھوک کے جرہ سیم بھی اس جسم میں شامل ہو گئے شیطان جنات قوم سے ہے ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے جسم تو صرف مٹی کا مکان تھا جس کے اندر سولہ مخلوقوں کو بند کر دیا جبکہ خناس اور چار پرندے اور بھی ہیں آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کی شکل میں مواد نکلا اس میں روح ڈال دی گئی جو مائی ہوا بن گئی بعد میں بہش سے نکال کر آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور مائی ہوا کو جدہ میں اتارا گیا جن کے ذریعے ایشیائیوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گئے اور آسمان سے باقی روحیں بھی بتدریج آنا شروع ہو گئے روحوں کی تعلیم و تربیت اور مدارج کے لیے مذہب کی صورت میں مدر سے قائم ہوئے اور روزِ ازل کی تقدیر کے مطابق کوئی کسی مذہب میں اور کوئی بے مذہب ہی رہے اللہ کی محب روحیں بھی اس دنیا میں آئیں کوئی مسلم کے گھر کوئی ہندووں کوئی سکھوں اور کوئی عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہو گئیں اور اپنے مذہب کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے لگیں یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے خواست نے رہبانیت اختیار کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے یہ عقیدہ غلط ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غارِ حرامیں جایا کرتے تھے شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ موین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ بری امام رحمت اللہ علیہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ شہباز کلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بھی رہبانیت کے بعد ہی اتنے بلند مقام حاصل کیے اور انہی کے ذریعے دین کی اشاعت ہوئی یہ کتاب ہر مذہب ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق ہے اور منکران روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے وہ کون سے بندے کا راز ہے جو اس کتاب میں درج نہیں ہے معلومات اور تحقیقات کے لیے اس کتاب کو ضرور پڑھئے موسیقی